موسیقی بچہ اپنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ماں بین نصب میں سے کسی فرد کے مشابہ ہو سکتا عن مالک ابن الحویرسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عزب جل ذکره ان يخلق النسمت فجعم الرجل المرأة تارماؤه في كل عرق وعصب منها فایزا كان يوم السابع احذر اللہ له كل عرق بينه وبین آدم سم قرآ فی ای سورة ما شاء رکبک سورہ الانفطار کی آیت نمبر آٹھ ہے حضرت مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو مرد اپنی بیوی سے مجامیت کرتا ہے اس کا مادہ منویہ عورت کی ہر رگ اور پٹھے میں پھیل جاتا ہے جب ساتوہ دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور حضرت آدم کے مابین تمام رگوں کو حاضر کر دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس سورت میں اللہ نے تجھے چاہا جھوڑ دیا سورہ الانفطار کی آیت نمبر آٹھ ہے اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں بچہ ماں یا باپی کے مشابہ ہو بچہ آدم علیہ السلام تک کسی کے بھی مشابہ ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام تک کتنی نسلیں کتنی پشتیں اس کا مطلب یہ کہ بچے کی مشابہت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے امام البانی نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباہ سے پوچھا تیرے بچہ ہے یا بچی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول قریب ہے کہ میرا بچہ یا بچی پیدا ہو آپ نے پوچھا وہ کس کے مشابہ ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ممکن ہے کہ وہ اپنے باپ یا ماں کے مشابہ ہو آپ نے اس وقت فرمایا اس طرح کہنے سے باز رہو کیونکہ جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے مابین تمام نسب نامیں کو جمع کرتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی تصویر پر اس کی تخلیق کرتا ہے کیا تُو نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ فی ای سورت ماشا رکبک یعنی جس صورت میں تجھے چاہا ترقیب دیا تو تیرے اور حضرت آدم علیہ السلام کے مابین تیری نسل میں سے کسی پر بھی بچے کو تخلیق کیا جا سکتا ہے سیدہ ابو حریرہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے آپ سے کہا میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنم دیا ہے ایسے کیوں ہوا اور کیسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے مثال سے سمجھایا آپ نے پوچھا کہ تمہارے اونٹ ہیں اس نے کہا کہ ہاں کبھی اونٹ کے ایسے رنگ کا بھی بچہ پیدا ہوا جو اس کے یعنی اس کی ماں کے یا باپ کے مشابہ نہ ہو اس نے کہا ایسا ہو جاتا ہے کبھی خاکی رنگ کے اونٹوں سے سیاہ رنگ کا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بچہ پھر اس کے مشابہ کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی نسلیں گزری ہیں کہیں بھی کسی کے بھی مشابہ ہو سکتا ہے موسیقی